جس آستانے پہ آج آپ بیمان ہیں اور آپ کے میزبان ہیں محمد الرسول اللہ دیکھنے میں تو سہرا ہے کوئی سہولت نہیں ہے بلکہ آنے میں آپ کو کئی دشوانیوں کا سامنا ہوا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آج کی پریشانی کے بدلے میں پرسلات سے گزرنا آسان ہو جائے گا یہ وہ لجفال لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے پر بارش پرس رہی ہے زمین پہ کچھ اور تین موجود ہے اگر آپ کی استقامت میں کوئی لردہ نہیں آرہا زمین پہ کچھ اور تین موجود ہے نہیں ہے وہاں لگا ہے کہ آپ کو سبحان اللہ خوصہ بھائی گل کی تی بنیانا راستے لتیسو پڑے پیارے میں پیارے کو جو پیارے میں ہی واسٹا کھلو تے بھلا تھوڑی جئی تکلیب ہوندیا تو انہوں کو کمحسوس نہیں کرنا اتھا پیار دے نال ادب دے نال ازد دے نال سکون دے نال کھان رہے بان رہے کھان رہے تے رہے ہیں یہ ہی دائیات دے چاہے ہیں فیسا تو سا خود کرو دیوڑے دوروں جو آئے ہیں یہ تھوڑی دیں غلطی تھی وجہ تو ہو سکتا ہے میرا حرم نہ تھیا مجھے پیار نال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میری سرکار تک جتنا بھی حال حسول قدر انہوں نے خیال دے خیال دے انہوں نے روان دے خیال دے خیال دے اور انہوں نے روان دے حاضر بھی ہو دے یہ تُسا بھکے مرندوں کے کندہ بھکانے دے یہ روٹی بھی کھو بلاوے چوچا پئی مل دی آنکھو سبحان اللہ دے روٹی بھو پھلا جیری خسام آستے آئے اتھا تے تھوڑا بھوڑا یار میرا حفو سبحان اللہ لگیاں لگیاں نے موجاں لگیاں 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 سبحان نبائی رکھی سوڑا لگیاں 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 نبائی موسیقی اپنا بنایا نہیں اگر تیرے بار جو کسے محلوم اپنا بنایا نہیں جے اپنا بنایا ہے جے بنایی رکھی سونے آیا نحمدہو و نصول کیا لا رسول کریم انا با اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصدوه بحب اللہ جميعا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ صلاة والسلام یا حبیب اللہ الصلاة والسلام صلاة والسلام یا حبیب اللہ صلاة والسلام یا حبیب اللہ صلاة والسلام صلاة والسلام یہ دربارِ محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ سالی غیر بھی جایا جائی ہے محمد مصطفی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مر جایا نہیں کرتے ہیں محمد مصطفی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفی کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مر جایا نہیں کرتے ہیں اور رسول اللہ اپنی بزم میں تشریف لاتے ہیں مگر وہ دل کے اندوں کو نظر آیا نہیں کرتے ہیں مگر وہ دل کے اندوں کو نظر آیا نہیں کرتے ہیں حریو نا سمجھ قربان ہو جا ان کے قدموں پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں ہے حریو نا سمجھ قربان ہو جا ان کے قدموں پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے ہیں برادرانِ اسلام معزز سامین میری آنکھوں کی تھندگ ہیں آپ سب میری آنکھوں کا سرور ہیں آپ سب میرے مشن کے میرے مددگار ہیں آپ سب آج صدرہ شریف کا شائع ہے آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہے آپ کی محبت کو سلام کرتا ہے آپ کی عقیدت کو سلام کرتا ہے کہ اس فتنوں کے دور میں اس پساد اور بدامنی کے دور میں آپ کے ہاتھ میں اللہ کے محبوب کی اولاد کا دامن ہے سبحان اللہ علی مرتضی کے بھیدوں کا دامن ہے حسنین کریمین شریفین کا دامن ہے اے دامانِ قونسس سکلین سے رپٹنے والوں اپنے خدوہ کے آغاز سے پہلے آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ کی محبت ابدالقادر جیلالی نے قبول فرمالی ہے اللہ 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 علیہ وسلم 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 ہم کو لوگوں نے عزمایا ہم کو عزمایا ہماری پرتاش کو عزمایا ہماری قوت کو للکارا لیکن لیکن جس خاندان خاندان سے امارا تعلق ہے جس خاندان سے امارا تعلق ہے اس کا یہ شیوہ راہ ہے اس کا یہ طریق راہ ہے کہ ڈنڈے کے بدلے میں ڈنڈا نہیں مارو ڈنڈے کے بدلے میں محبت کا اظہار کرو اللہ علیہ وسلم جہاں پہ اسلحہ ناکام ہو جاتا ہے دولت ناکام ہو جاتی ہے مال و ذرن ناکام ہو جاتے ہیں بس یہ امبر ہے طریقت یہ وہ کسطوری ہے طریقت یہ وہ خوشبو ہے طریقت جس آستانے پہ آج آپ میمان ہیں اور آپ کے میزبان ہیں محمد الرسول اللہ دیکھنے میں تو سہرا ہے کوئی سہولت نہیں ہے بلکہ آنے میں آپ کو کئی دشوانیوں کا سامنا ہوا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آج کی پریشانی کے بدلے میں پرسلات سے گزرنا آسان ہو جائے یہ وہ لجبال لوگ ہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اپو پر بارش پرس رہی ہے زمین پہ تھی جڑ تین موجود ہے مگر آپ کی استقامت میں کوئی لردہ نہیں آرہا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں یہاں شیمے لگے ہوئے تھے تو میں نے کہا یہ اتار دو کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بارش دکھ دینے والی نہیں ہے سکھ دینے والی ہے یہ تو بارش نہیں ہے رحمت پرس رہی ہے پھر ربی کی بہار کے مہینے کی بارش قومت دینے والی بارش حمت دینے والی بارش عظمت و شان دینے والی بارش اور یہ جو ہوا چل رہی ہے آپ دیکھیں جنڈوں کو یہ بغداد کی طرف سے ہوا آ رہی ہے یہ شاہ جیلہ کے روضہ اقدس کو چھوکے آ رہی ہے آج یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے بد امنی میں رہنے والوں اگر امن قائم کرنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو اللہ والوں نے امن قائم کروایا جہاں پہ تدبیر ناکام ہو گئی وہاں ان گورٹلی نشینوں اور ان فقیروں کلیوں میں رہنے والوں نے ایسا امن قائم کیا میں ابھی آپ کو دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اکثر علماء آج پر خطبات میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے کیونکہ اتنی فطر جنم لے چکے ہیں کہ ہم زبانیے کہہ رہی ہے کہ قیامت قریب ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی قیامت نہیں آسکتی اس لیے کہ ابھی ابت القادر سے محبت کر دے رہا لے میں نے آیات کریمہ کی تلاوت کی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بکھو اور فرقہ واریت سے بچھو فتنوں سے بچھو برائیوں سے بچھو اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی رسی میں اگر تفاصیل بیان کروں تو بڑا وقت درکار ہے اشارے کروں گا اللہ کی رسی ہے اللہ کو ایک ماننا کیا بولو بولو اور ہر قسم کے شرق سے بچھنا حرام سے بچھنا بدعات سے بچھنا جو چیزیں اللہ نے تیرے لیے حلال کی ہیں انہیں حلال سمجھو اور جو چیزیں اللہ نے تیرے لیے حرام کی ہیں انہیں حرام سمجھو اللہ کی رسی یہی ہے کہ قرآن پہ عمل کرو قرآن پڑو قرآن پہ عمل کرو اور خود قرآن کی عامل بن کے اور لوگوں کو قرآن پہ عمل کرو یہ اللہ کی رسی ہے اللہ کی رسی یہی ہے دیکھئے پوری دنیا کی متعلق کہہ رہا ہوں پورے اس دنیا میں سب اللہ کو ایک ماننے والے ہیں اللہ بولو اللہ ایک ہے اور تمام مسلمان جتنے بھی فرقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے دوسری بات جنابِ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق تمام مسلمانوں کا اقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خادم النبیین ہیں اس پہ سب کا اتفاق ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اور تیسری بات قرآن کی متعلق بھی سب کا ایمان ہے کہ یہ کتابِ غبین ہے یہ کتابِ ہدایت ہے اور یہ کتابِ نور ہے کوئی اختلاف نہیں اب اس وقت آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں اور پورے پاکستان کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمانوں آج وقت فرقہ واریت کا نہیں ہے فتنہ و فساد سے بچنے کا وقت ہے ایک ہونے کا وقت ہے مسلمانوں ایک ہو جاؤ مسلمانوں ایک ہو جاؤ مسلمانوں ایک ہو جاؤ ایک ہو مسلم حرم کی پاس پانی کے لئے ایک ہو مسلم حرم کی پاس پانی کے لئے نیر کے سائل سے لے کے تابخا کے کا شغل ایک ہو جانے کا وقت ہے اپنے ملک کو بچانے کا وقت ہے اپنے مسلمان کا اگلیس کو بچانے کا وقت ہے لیکن یہ تب ہی بچ سکتی ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں حسن اور حسین کا دامن ہو یہ صدرہ شریف کیا ہے یہ جمال حسن بھی ہے اور جمال حسین بھی ہے اور خانقائیں آپ دیکھیں کہ اگر دنیا میں امن کا پیغام پہنچا تو ان خانقاہوں سے ہی امن کے پیغام نکلے ورنہ مسلمان تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں مسلمان تو بچ چکے ہیں حصوں میں بچ چکے ہیں آئیے آج اس میرے پیغام کو آگے پیچانے میں پچانے میں آپ میرے مددگار ہو جائیں آج میں ہمیشہ آپ میرے دادا سے مدد مانگتے رہے اور مانگتے رہیں گے آپ نے میرے اجداد سے مدد مانگی آج ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے پوری دنیا میں امن کا پیغام پہنچا دو گلی گلی اور کوچا کوچا میں امن کا پیغام پہنچا دو ضرورت اس وقت اسی بات کی ہے خود امن سے رو اور اوروں کو امن سے رہنے دو اوروں کو امن سے رہنے دو یہ پیغام ہے میرے دادا جان کا تصوف آپ اپنے گھر سے آرام کی بستر بہترین کھانا بہترین رہائش بڑے بڑے قصور میں رہنے والے یہاں موجود ہیں بڑے بڑے محلوں میں سونے والے یہاں موجود ہیں لیکن اس جگہ اس سردی میں بارش میں سب کچھ آپ نے چھوڑا کیا ملا واللہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائے آپ کو کیا ملی جنت ملی ہے آپ کو عزت ملی ہے آپ کو عزمت ملی ہے آپ کو اللہ نے اپنی آستوں سے سیدہ زہرہ کے بیٹوں کی برکت سے آپ کو نجات دلا دی ہے جو کل آنے والا ہے آپ کا خوشبخت کل آنے والا ہے ترے جگبی اللہ ترے ریز دالا یا شکا پتی پتی پھول پھول یاسو یاسو آج جو منزل آپ کو ملی ہے